اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیرش ہوں گے آج ہم ڈسٹس کریں گے چپ نمبر فور کلاس پسٹر فزکس اس کے شارٹ کوسٹن اس میں دیکھتے ہیں کہ پہلا شارٹ کوسٹن کیا ہے فور پوائنٹ وان اس کی سٹیٹمنٹ دیکھیں ایک پرسن بھوڑز ایک براؤسریز وائل سٹیننگ سٹیل ٹاکنگ ٹوہا فرینڈ یعنی آپ کے پاس ایک پرسن جس کے پاس گراسری ایک بیگ ہے اس کو پکڑے ہوئے ہیں اور سٹیننگ سٹیل یعنی وہ ساکن کھڑا ہے اور ایک دوت سے بات کر رہا ہے ایک آئی سٹیشنری ویڈیٹس انجن رننگ یعنی آپ کے پاس ایک کار جو ہے وہ سٹیشنری ہے ساکن ہے لیکن وہ انجن جو ہے اس کا وہ یعنی آپ کے پاس رننگ کا مطلب ہے کہ وہ چل رہا ہے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ کار آپ کے پاس کھڑی ہے لیکن وہ بند نہیں ہے وہ آپ کے پاس اس کا انجن جو ہے وہ سٹارٹ پوزیشن میں ہے رننگ پوزیشن میں ہے یہ دو کیس ہیں ایک کیس کیا ہے کہ ایک پرسن جس کے پاس گراسری کا سمان ہے اور وہ اس نے بیگ پکڑا ہوئے اور اپنے دوستے بات کر رہا ہے یعنی موو نہیں کر رہا ساکن کھڑے ہوئے بات کر رہا ہے دوسرا کیس کے ایک کار جو ہے وہ آپ کے پاس سٹیشنری ہے لیکن اس کا انجن جو ہے وہ رننگ میں ہے یعنی گاڑی جو ہے وہ سٹارٹ کنڈیشن میں ہے یہ دوسرا کیس ہے فرم دا سٹینڈ پوائنٹ اور ورک کے سٹینڈ پوائنٹ سے یا ورک کو یوز کرتے ہوئے ہاو آر دیز کو سیٹویشن سیمیلر کیا یہ دونوں سیٹویشن سیمیلر ہیں تو بلکل یہ دونوں سیٹویشن سیمیلر ہیں کیوں سیمیلر ہیں ابع果 پہلا کیس میں دو کیس کیا ہے کہ وہ لوگ اس کے پاس بہرا کو جو کھڑے ہوئے کھڑے ہوکے بات کر رہا ہے اس میں دیکھیں کہ وہ سٹینڈ بس میں treeration کر رہا ہے یعنی وہ موپ نہیں کر رہا جب موپ نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس طرح دوسرا کیس ہے کہ سٹیشنری ہے اس کا انجن جو ہے وہ رننگ کنڈیشن میں ہے یعنی وہ سٹارٹ کی کنڈیشن میں ہے لیکن کھڑی ہے جب کھڑی ہے سٹیشنری ہے اس کا انتلاب ہے کہ اس سٹیشنری کار جو ہے اس کئیس میں بھی جو ڈسکلیسمنٹ ہے وہ زیرو ہو گا کیونکہ وہ بھوگ نہیں کر رہا یعنی پرسن جو سٹیشنر کھڑا ہے بات کرتے ہوئے اور جو کار رننگ انجن کی کنڈیشن میں سٹیشنی خڑی ہے دونوں میں جو ڈسکلیسمنٹ ہے اس کی ویلیو کیا ہوگی زیرو وارک ہوتا ہے ایف ڈی گوز ٹیٹا تو جب دونوں کیسے میں ڈسکلیسمنٹ زیرو یا زیرو پڑھ کریں تو زیرو ملٹی کلائیڈ بھی آل ویلیو بارک کانسر کے آ جائے گا زیرو دونوں کیسے میں وارک زیرو ہے جس کانکلائے لائے کہ بہت سیچویشنز آر سیمیلر دونوں کنیشن سیم ہے سیکنڈ ہے کلکولیٹ دا وارک دن او Effect کو اپنا کیلو جاؤلز ان لفٹ ہیں کا ماس ڈیجی سے فرائیڈ سکتا ہے آپ نے وارک ٹیٹ کرنے ہیں کیلو جاؤلز میں اور اس بڑی کاitel ماس ڈیجی اور اسطور وارٹی کلی اٹھایا پہétique اور کتنی ۔ AMP کے مچ ساتھ لے اور میں کنگ اتھا گیا ہے ownership's наверное میٹری یعنی ٹین میٹری کی ہائٹ پہ اس کو اٹھایا گیا ہے اور اس باڈی کا مارس ہے ٹین کیجی تو اس پہ جتنا وارک جو ہوگا اس باڈی کے اوپر اس کو دس میٹری کی ہائٹ پہ لے گیا گیا ہے یا لے جایا گیا ہے یا اٹھایا گیا ہے وہ آپ نے وارک دائم گیا ہے وہ کلپولیٹ کرنا ہے اب ہمیں پتا ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو ایک سیٹن ہائٹ پہ لے کے جاتے ہیں تو وہ جو وارک دائم سوڑ رہتا ہے مارس ہے ٹین میٹر وارک آپ نے کلپولیٹ کرنا ہے بھائی کا فارول ہوتا ہے ایم جی ایرچ کیوں کیونکہ پوٹینشن یہ بھائی کس فارم میں سوڑ ہوگا پوٹینشن ایرچی کی فارم میں کیونکہ ہم اس کو ایک ہائٹ پہ لے کے جا رہے ہیں ٹین میٹر کی ہائٹ پہ تو بھائی کا فارم میں سوڑ ہوگا اور پوٹینشن ایرچی کا فارول ہوتا ہے ڈالہ ہے سوڑی ایمٹھ لا혼九طیجن نگی نمائی الدور hier دößتہ یہ ہے ٹیل وارڈ کچھ کہ جوارے ہم نے کلو جوا persons کرنے کی تھوڑ گنوٹگ کرنے کے لیے بیوار کجڑا دا جدہ اگر ہم نے یہاں پہ transformation ہے مطلب ہوتا ہے موٹ سہا ٹھیک دنازم اس میں ٹھیک بارڈی کریں تو یہ آنسان آدھے گا ہے تو 0.980 kg جو بارکتائی سے سپاون جاتے گا تھارٹ ایک important question ہے ایک فورس ایف ایکٹس ترور دستنس ایل یعنی ایک فورس ایکٹ کرتی ہے کسی باڈی کے اوپر آدھو اس فورس کے ایسے باڈی جو ہے وہ دستنس کفر کرتا ہے ایل دا فورس دن انکریز تو 3F یعنی پھر فورس کیا ہے فورس کیا ہے ف سے انکریز کر کے کتنی لگائی جاتی ہے 3F اور مزید وہ باڈی جو ہے وہ کتنا دستنس کفر کرتی ہے 2L یعنی جب فورس 1F لگائی گئی تو دستنس ہوا 1L پھر فورس انکریز کر کے 1F سے 3F کی گئی اور مزید جو دستنس ہوا وہ کتنا ہوا 2L درہ دا ورک ڈائی گرام کو سکیل آپ نے سکیل سے ورک ڈائی گرام کرتی ہے جو ہے وہ درہ کرنی اور ورک ڈائی گرام کو کلکلیٹ کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے پاس فورس یعنی یہ فورس اور ڈسٹنس گراب ہے یہاں پہ L کیا ہے اس نے انہیں دستنس بتایا ہے ادھر ڈسٹنس اگریز ہو رہا ہے اور اگر کیا ہے فورس تو یہاں پا دیکھیں یہ 1F یہاں پہ کیا ہے 1F فورس یہاں پہ 2F فورس اور یہاں پہ کیا ہے 3F ادھر کیا ہے 1L ڈسٹنس یہاں پہ کیا ہے 2F اور یہاں پہ کیا ہے 3F اب یہاں پہ دیکھیں دو کئیس ہیں اس کے لئے دو فورس انٹھیں گے اور درской لگیرات ک resurrected اور ڈسٹنس لگا ہے جب فورس 1L ہے تو ڈسٹنس کتنا ہے جب فورس 1F ہے تو ڈسٹنس کتنا ہے 1L تو آپ کے پاس ادھر 1L اور ادھر فورس کتنی ہے 1F یعنی یہ والا پوائنٹ اور ادھر 1L کے سامنے یہ والا پوائنٹ بہتر ہے کیونکہ یہاں سے یہاں تک یہاں سے یہاں تک ہے 1F اور یہاں سے یہاں تک جب فورس وان ایف ہے اس کا تو گراف بنے گا اس کو انہیں دیکھتا اب یہ گراف آپ کے پاس جب فورس وان ایف لگائے گی اور دسٹنس کتنا ہوا اب آگے کہا ہے فورس انکریز ہوتی ہے 3F تک 3F کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ وان ایف یہاں پہ 2F یہاں پہ کتنا ہوگا 2F اس کے سامنے یہاں 3F تو یہاں پہ کیا ہوگا یعنی فورس وان ایف سے انکریز کرتے کتنی لگائی 3F اور دسٹنس وان ایف سے مزید کتنا انکریز ہوا تو ایف مزید انکریز ہوا یعنی وان ایف سے مزید تو وان ایف کے بعد کام کرے یہ ایک ایف اور ایڈ کرے تو 2L ایک ایف اور ایڈ کرے تو 3L یعنی 1L سے 2L اور انکریز کریں تو یہاں تک کتنا بن رہا ہے 3L یعنی پہلے فورس 1F distance 1L پھر فورس 1F سے انکریز کر کے کتنی کیلئے 3F اور distance کتنا اور 1L سے دیکھے 2L وزید ایڈ یعنی انکریز کرنا ہے تو 1L سے 2L اور بڑھائیں تو ٹوٹل کتنا ہو جائے گا 3L تو ادھر دیکھیں یہ گراف اس گراف میں آپ کے پاس یعنی یہ گراف میں فورس 1F ہے اور distance 1L دوسرا گراف یہ بات ہے اس گراف میں اگر آپ ادھر فورس انکریز کریں یہ فورس دیکھیں تو یہ فورس کتنی ہے 3F اور distance کتنا ہے 1L کے بعد کام کریں یہاں پہ 1L اور L کیا 2L 1L اور L کیا تو 3L یعنی یہاں سے دیکھیں یہاں تک یہ ٹوٹل کتنا ہو گیا 2L تو وارک ڈال ہم نے فورس ڈسٹنس گراف میں یا فورس ڈسپلیسمنٹ گراف میں ہم نے ایک چیز دیکھیں دی کہ وارک ڈال میں ہمیں کیسے کلکولیٹ کر سکتے ہیں وارک ڈال میں کے جو گراف بند رہا ہے فورس اور ڈسپلیسمنٹ کا اس گراف کے نیچے جتنا جو ایریہ ہے وہ ایریہ ہمیں کیا بتاتا ہے جو ہمیں اس گراف کے نیچے جو ایریہ ہے وہ ہمیں اس کیلئے کیا بتائے گا وارک ڈال بتائے گا یعنی وارک ڈال میں ہمیں کیسے کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ فورس اور ڈسٹنس یا ڈسپیسمنٹ کے درمیان جو گراف رن ہے اس گراف کے لیچے ایریا نکال لیں وہ ایریا پس کے اکوڑ ہوگا وہ بارک دن کے اکوڑ ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں میں بارک لکھا ہے ایک گراف یہ بننا ہے اب یہ ایک رکٹینگل بن گئی ہے ایسا رکٹینگل کا ایریا نکالنے کا فامول آتا ہے لیندھ ملٹی کلائیڈ میں ویڈ یا یہ لیندھ اور یہ ویڈ تو لیندھ کتنی ہے وان ایف اور ویڈ کتنی ہے یہاں پہ وان ایف تو یہ آپ کے پاس وان ایف ذرہ وان ایف یعنی ایف ذرہ اہلا دے گا اس گراف کے لیے دوسرا گراف یہ بننا ہے جب فورس 3 ایف ہے اور یہ ڈسٹنس کتنا ہے ٹو ایف اس میں یہ لیندھ کتنا ہے یہاں سے لے گئی یہاں تک کتنی ہے ٹری ایف اور آپ کے پاس ویڈ کتنی ہے یہ چڑھائی وان ایف سے کتنی ہے ٹو ایل تو ہم اس کو کیا لکھیں گے ٹری ایف لیندھ اور ٹو ایل کیا ہے تو آپ کے پاس یہ سیکنڈ کیس میں اس لکٹینگل کا جو آئے گا یعنی فرس لکٹینگل کے آئے گا پلاس سیکنڈ لکٹینگل کے آئے گا اس کا آئے گا لیندھ ملٹی پلائی جائے یہ اسکا لیندھ ملٹی پلائی جائے گا اس کو سے ملٹی پلائی جائے ڈسٹن پل آئے گا شکوان لوگ ہے ہے یہ آپ کے پاس وارکڈان ہے وہ آجے گا 4.4 ہے in which case is more work done when 50 kg bag of books is lifted through 50 cm or when a 50 kg crate is pushed through 2 meter across the floor with a force of 50 meter question 4.4 ہے اس میں دو case ہیں آپ نے یہ بتانا ہے کہ کس case میں more work done ہوا ہے پہلا case کیا ہے کہ 50 kg bag of books کا اس کو lift کیا گیا ہے کتنے سنٹی میٹر تک 50 cm تک یہ پہلا case ہے دوسرا ہے ایک 50 kg کا crate ہے اس کو push کیا گیا یعنی ایسے ایک force لگا کے دکیلا گیا ہے کتنے میٹر تک 2 میٹر تک اور force کتنے میں لگائے گی ہے 50 نیوٹن تو اس میں بھی آپ میں سیکھٹے کیس میں بھی وارک بن نے کلکلیٹ کرنا ہے اور بتانا ہے کس case میں work done جو ہے وہ زیادہ یعنی پہلا ہے اس کو اٹھایا 50 kg bag کو 50 cm تک اور دوسرے میں 50 kg ماس کو اٹھایا ہے یعنی ماس کو ملوٹ کروایا ہے push کیا ہے 2 میٹر اور force کے درے نگائی ہے 50 نیوٹر پہلا case ماس ہے 50 kg م1 آئٹ ہے 50 cm اس کو میٹر میں کلوارٹ کرنا ہے 100 کو ڈگاڈ کریں 0.5 میٹر winder w1 1 first case کی وارک بہر کتانا چلوکلیٹ کرنا تو 2ہ 1 آجائے گا m1 gh جہ ایس میں ڈیس میں 15 kg کی جہاں 50 g کی جہاں 9.8 اور 1ہ کی جہاں 0.5 3rd گائے گا ملٹی پیٹ آجائے گا ملٹی پیٹ رہنہ کرنے کے بعد 45 جاؤلز سیکھڑری 2 حسن کے ساتھ میں مازو ہوتا ہے 50 کیجئے دسٹنس یعنی دسپلیشمنٹ پسٹ کرنے سے فورس لگانے سے دسٹنس میں ہے 2 میٹر اور فورس کتنے ہے تب ٹو میٹر کرنا ہے وار کافت کرنا ہے فورس ہوتا ہے خوب دسپلیشمنٹ یا دسٹنس ہے تو یہاں پہ 50 اور یہاں پہ 50 کیونکہ ہوتا ہے ہندیڑ جاؤل تو پہلے کیسے میں 245 جاؤل ہے سیکھڑی کیسے میں ہندیڑ جاؤل ہے اس کا مطلب ہے کس کیسے میں بارکڑن زیادہ ہو رہا ہے تو جو فسٹ کیسے اس میں بارکڑن جو ہے وہ زیادہ ہو گا ہے 4.5 ہے ایک امپورٹن پسچن ہے ایک ایک اوپجیکٹ ہے ایک اوپجیکٹ جس کے پاس ایک اوپجیکٹ پسچن ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اب دیکھیں ایک اوپجیکٹ پسچن ہے ایک اوپجیکٹ پسچن ہے ایک اوپجیکٹ اوپجیکٹ پسچن ہے اب اس کا مطلب ہے اگر کسی بارڈی کے پاس انرجی کتنی ہے یعنی کسی بارڈی کے پاس جو پوٹینشل انرجی ہے وہ وان جاؤل ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس کے پاس پوٹینشل انرجی وان جاؤل ہے تو اس کے پاس یعنی اس کا مطلب یہ ہے اس بارڈی کے پاس جس کے پاس پوٹینشل انرجی وان جاؤل ہے اس کے پاس پرام کرنے کی جو سکتے ہیں کہ وہ بھی کتنی ہے جدی ہیں یہ باری کتنا اور سکتی ہے اب اس کو اگر آپ اس باڈی کو اٹھائیں اور ایک ہائیڈ پر لے جائیں گے تو جب آپ اس ہائیڈ پر لے جائیں گے باڈی کو تو اس کیا آپ پوزیشن چینج کریں گے اور ہائیڈ کی وجہ سے پوزیشن چینج کرنے کی وجہ سے جو وقت انسکر ہوتا ہے وہ کس قوم میں ہوتا ہے وہ ایبسلوٹ پوٹینشنلجی کی قوم میں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس باڈی کے پاس باڈی کو یہاں سے چھوڑیں گے وہ باڈی نیچے آئے گی تو اس کے پاس ہے یعنی سٹور کتنی انرجی وان جاؤڑ یعنی جو وارکڈن اس کو ہم نے ایک ریفرنس پوائنٹ سے بھایا اور ایک سرٹن ہائیڈ پر لے گئے تو ہم اس پر ہم نے جو وارکڈن کیا ہے وہ کس قوم میں سٹور ہو گیا ہے وہ پوٹینشن نرجی اگر وہ وارکڈن وان جاؤڑ ہے یعنی وان جاؤڑ کی فارم میں وہ وارکڈن سٹور رہا ہے اگر آپ اس کو چھوڑیں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس باڈی کے پاس کتنی ہوگی دوبارہ نرجی وان جاؤڑ سمپل وارڈن میں وان جاؤڑ کا مطلب کیا ہے کہ وان جاؤڑ پوٹینشن نرجی وان جاؤڑ پوٹینشن نرجی ایک تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں ایک آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ پوٹینشن نرجی وان جاؤڑ کا ہو سکتے ہیں پوٹینشن نرجی کا فارم نہ ہوتا ہے ایم جی ایج اگر آپ ماسک جو ہے وہ کتنا لیں بان کنو گرام جی کی ویلو نائن پوائنٹ ایٹ اور ہائٹ جو ہے وہ اگر آپ میں 0.10 اگر آپ ان سال کو ملٹیپٹائی کریں گے نائن پوائنٹ ایٹ کو 0.10 سے اور وان سے اس کا آنسر کتنا آلے گا وان اور پوٹینشن نرجی دوبارہ سنیں دوسری فارم میں آپ کیا سکتے ہیں کہ بان جاؤڑ پوٹینشن نرجی کا مطلب کیا ہے پوٹینشن نرجی کا فارم ہوتا ہے ایم جی ایج اب یہ پوٹینشن نرجی وان جاؤڑ کا برسکتی ہے جب ماسک کتنا ہو وان کلو گرام اور جی کی ویلو نائن پوائنٹ ایٹ اور ہائٹ کتنی ہو 0.10 میٹر یعنی اگر کسی بھی باڈی کو جس کا ماسک 1 کیجی ہے اس کو آپ کتنی ہائٹ پر لے کے جائیں 0.10 میٹر کی ہائٹ پر لے کے جائیں وان ماسک یعنی وان کلو گرام اس باڈی کا کیا ہونا چاہیے ماسک ہونا چاہیے تو جتنا آپ کو وارک دن کرنا پڑے گا وہ وارک دن کتنا ہوگا وان جاؤڑ تو فارمولے سے دیکھیں ماس وان کے جی جی کی ویلو نائن پوائنٹ ایٹ اور ہائٹ کتنی 0.10 اس پر سو ملٹن لے کریں تو پوٹینشن نرجی کتنی آ جائے گی وان جاؤڑ تو یہاں سے آپ یہ بھی یہ نہیں پوٹینشن نرجی وان جاؤڑ کا سکتے ہیں کہ وان جاؤڑ پوٹینشن نرجی means that when a body of 1 کلو گرام raises to a height of 0.10 میٹر then that amount of work done is equal to the وان جاؤڑ پوٹینشن نرجی اس کے پاس ہے 4.6 4.6 میں کہتا ہے a ball of mass m is held at a height h1 above the table یعنی ایک ball جس کا mass m ہے اس کو ایک height h1 above a table یعنی ایک table سے اس mass کی height کتنی ہے h1 ہے the table top is at a height h2 above the floor لیکن یعنی وہ جو mass ہے اس کی height h1 کہاں سے table سے اور table کی height جو floor سے ہے وہ کتنی ہے h2 one student says یعنی ایک student کہتا ہے ball has potential energy mg h1 but another says there لیکن ایک دوسرا student کہتا ہے it is mg into h1 plus h2 یعنی دوسرا کہتا ہے mg h1 plus h2 تو آپ نے یہ بتانا ہے who is correct یعنی کون صحیح ہے تو سب سے پہلے دیکھیں اس کی diagram یہ diagram یہ آپ کے پاس floor ہے اور یہ table جو ہے اس کی top ہے یعنی یہ table top ہے question یہ ہے کہ وہ جو ball ہے اس کا mass m ہے اور وہ table top سے کتنی اوپر ہے h1 height اور table جو ہے یعنی table top جو ہے وہ floor سے کتنا ہے h2 height یہ اس کا ہمیں question پہتا ہے دوبارہ سنھیں کہ یہ جو ball table top سے اوپر ہے کتنی height پہ ہے h1 height پہ ہے یعنی ball table کی سطح سے h1 height پہ ہے اور table کی جو سطح ہے وہ floor سے کتنی ہے h2 height پہ ہے اب ایک student کہتا ہے کہ اس ball کے پاس potential energy کیا ہے mg h1 دوسرا student کہتا ہے اس ball کے پاس potential energy ہے mg into h1 plus h2 اب دونوں ہی صحیح ہیں کیوں صحیح ہیں میں نے آپ کو potential energy کے topic میں بتایا تھا کہ جو ہم potential energy لیتے ہیں وہ with respect to some reference point لے جاتی ہے یعنی potential energy کو جب بھی measure کیا جاتا ہے وہ کیسے measure کیا جاتا ہے with respect to some reference point یعنی کسی reference point سے اس کو measure کیا جاتا ہے اور reference point کی potential energy کیا لے جاتی ہے zero اب اگر ہم اس table top کو اس table top کو reference point لیں اس کو سمجھنے سے پر ایکسیز دیکھیں اس table کی سطح سے اس wall کی height ہے h1 اور table کی height جو ہے وہ floor سے کیا ہے h2 اگر ہم floor سے دیکھیں اس floor سے اس wall کی height دیکھیں floor سے تو وہ بن رہی ہے یہ h2 یعنی یہاں تک h2 اور یہ اوپر والی کیا ہے h1 تو total کیا آ رہے گی یہاں سے یہاں تک h2 plus h1 یعنی floor سے لے کے یہ ball کی جو height ہے floor سے وہ بن رہی ہے h1 plus h2 اور table کی سطح سے دیکھیں اس ball کی height تو یہ کیا بن رہی ہے h1 تو اس میں دیکھیں اگر ہم reference point اس surface کو لیتے ہیں table top کو یعنی table کی surface کو لیتے ہیں اس table کی surface کو اگر ہم reference point لیتے ہیں تو یہاں سے potential energy یعنی ball کتنی height پہ ہے h1 height پہ تو potential energy کیا ہوگی with respect to table top اگر ہم اس کو reference point لیتے ہیں وہ mg h1 کیونکہ table top سے یہ کتنا اوپر ہے h1 height پہ ball اگر ہم اس کو floor سے لیتے ہیں اس ball کو reference point table top لیا یہ potential energy اگر ہم floor لے گے تو floor سے wall کی جو height وہ کتنی ہے h1 plus h2 تو with respect to floor آپ کے پاس potential energy کیا ہوگی mg into h1 plus h2 کیونکہ height کیا ہے floor سے wall کی h1 plus h2 تو دونوں students correct ہیں ڈیفرنس کیا ہے جسٹر اگر پہلا student یہ نہیں فارق کیا ہے پہلا student اس کو لے رہا ہے لے رہا ہے اور second student floor کو لے رہا ہے تو دونوں کی باتیں صحیح ہیں potential energy with respect to table top کیا لیں گے mg h1 اور potential energy with respect to floor کیا لیں گے mg into h1 class سے h2 پہلاد ہے 4.7 when a rocket re-enters the atmosphere its no stone becomes very hot where does this where does this heat energy come from where does this heat energy atmosphere میں enter ہوتا ہے اس کی جو nose cone ہے becomes very hard یعنی وہ کیوں گرم ہو جاتی ہے where does where does this heat energy come from یعنی جب وہ atmosphere میں enter ہوتا ہے اس کی جو nose cone ہے یعنی آپ سمجھیں کہ اس کی چونچ ہے وہ گرم کیوں ہو جاتی ہے یعنی وہ گرم ہو جاتی ہے جو 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 ایر فرکشن ہے ہوا کی مضامت ہے تو اس کو ریزسٹ کرے گی اگر راکٹ اس طرح موگ کر رہا ہے تو یہ اپوزٹ ٹاریکسن میں کیا ایکٹ کرے گی ائر ریزسٹنس یا ائر فرکشن ہوا کی مضامت اس کو رکھے گی جب ہوا کی ریزسٹنس اس کو رکھے گی تو ایسے موگ کر رہا ہے اگر موگ کر رہا ہے تو اس کے پاس کون سے انرجی ہے کائنیٹک انرجی سامنے سے جب ایر فرکشن اس کو رکھے گی تو پھر کائنیٹک انرجی کا کچھ حصہ کس میں چینج ہو جائے گا ہوت انرجی میں ہوت انرجی ہوت انرجی ہوت انرجی ہوت انرجی ہوت انرجی ایٹموسپیر میں ہوتا ہے تو اپوزٹ ڈائریکشن میں ایک ایر فرکشن لگنے کی برہا سے کائنیٹک انرجی کا کچھ پارٹ ہے وہ کس میں چینج ہو جاتا ہے ہیٹ انرجی میں اور اس ہیٹ انرجی کی برہا سے اس کی جو نوز کون ہے وہ کیا ہو جاتی ہے ہوت ہو جاتی ہے ہوت ہو جاتی ہے گرم ہوتی ہے اس کے پاس ہے 4.8 What sort of energy is in the following آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو تین چیزیں ہیں کمپریسٹ سپرنگ ہے اس میں کون سے انرجی کی قسم جو ہے پائی جاتی ہے واٹرینہ ہائی ڈائن اس میں کون اسی ہے اور موونگ کار میں کون اسی انرجی ہے پہلا یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپرنگ جب کمپریسٹ کیا جاتا ہے یا سپریچ کیا جاتا ہے تو اس میں جو انرجی سٹور ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے الاسٹک کی وجہ سے ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ کمپریسٹ سپرنگ میں جو انرجی ہوگی کیا ہوگی الاسٹک پوٹینشل انرجی سیکنڈ ہے کہ واٹرینہ ہائیڈ ہے جب پانی ڈائم کے اندر ایک ہائیڈ پہ یعنی اوپر ہوتا ہے جبارہ چنگی اس کا مطلب پانی کی سٹھا ہائیڈ پہ ہے تو ہائیڈ کی بنانی سے اس پانی میں جو انرجی سٹور ہوتی ہے ہائیڈ کی بنانی سے جو انرجی اجھوز ہوتی ہیں اس کو بہتے ہیں گرابیٹیشنل پوٹینشنل پوٹینشل نہیں پی کمپریسٹ مہا ٹرین twitter موونگ کار مطلبوں اس کا nach CMS موسیقی 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 جب وہ لڑکی کے پاس ایک سرٹن ہائٹ پہ ہے تو اس کے پاس کونسی انرجی ہے گرابیٹیشنل پوٹینشنل کی جب آپ اس کو یہاں سے یعنی گرائیں گے وہ کپ جو ہے وہ نیچے آئے گا جیسے جیسے نیچے آئے گا ہائٹ کم ہوگی ہائٹ کم ہونے کی بنیان سے گرابیٹیشنل پوٹینشنل کی کم ہوگی اور جیسے جیسے وہ نیچے آئے گا اس کی موشن بڑھتی جائے گی اور موشن پڑھنی کی بنیان سے اس کی کانیٹک انرجی بھی کیا ہے بڑھتی جائے گی تو سرٹن ہائٹ تو اس کے پاس کونسی انرجی ہے گرابیٹیشنل پوٹینشنل جب وہ یہاں پہ سٹائپ کیا فلور کے ساتھ کپ تو وہ گرابیٹیشنل پوٹینشنل کس میں چینج ہوگی کانیٹک میں کیونکہ وہ موگ کر گیا رہا ہے اور جب وہ یہاں سے یہاں پہ سٹائپ کیا اس نے تو پہلے پوٹینشنل پوٹینشنل کی چینج ہوگی کانیٹک میں اور جب وہ ٹکرایا فلور کے ساتھ اس نے کہا ہے کہ وہ ٹوٹا پیسز میں چینج ہوگا تو جب وہ پیسز میں آپ کے پاس کپ کوٹنے کے بعد تبدیل ہوگا ہے تو اس نے کہا ہے کہ جب وہ ایسے نیچے گرے گا تو گرنے کی وجہ سے ساؤنڈ پیدا ہوگی اور اس کے لابے وہ پیسز دیفرن ڈائریکشنل میں موگ کریں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ فلور سے کپ ٹکرائے گا تو اس میں ٹکرانے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ڈیٹ بھی بڑھ ڈیوس ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہائیڈ پہ اس کے پاس کون سینرجی گرہیوٹیشنل پوٹینشنل جب وہ زمین سے ٹکرایا تو وہ پوٹینشنل انرجی کس میں یعنی جب وہ اوپر سے نیچے زمین پہ ٹکرایا ہا ہے کہ اس کے پاس جو پوٹینشنل انرجی کس میں چینج ہوگی کانیٹیک میں اور جب وہ ٹکرایا ہے تو وہ کانیٹیکاAngelہ کیس میں چینج ہو جائے گی ساؤنڈ انرجی میں اور سیکنگیا ہے ٹیٹ انرجی من کہ یعنی دوبارہ یہ چیز سننیں کہ سرٹن ڈیوس کے پاس کونسی انرجی ہے گرہیوٹیشنل پوٹینشنل انرجی جب وہ زمین کے ساتھ اکرایا یعنی وہ زمین کے طرف آ رہا ہے تو potential energy کس میں چینج ہو رہی ہے کائنیٹک میں جب وہ ٹکر آیا تو پڑوں نے چینج ہوا تو کائنیٹک انرجی کس میں چینج ہو گی ساونڈ انرجی میں اور تیگٹ انرجی میں اور اس کے علاوہ کائنیٹک انرجی پیسیز آف دا کارپ اس کے پاس ٹین ہے اگر آپ کے پاس ایک لڑکا ہے جس کے پاس ایک سٹون کو پھینکتا تھو کرتا ہے یعنی آپ کے پاس ایک گرین ہاؤس ہے سر ساتھ جو ہے وہ گھر ہے اس کی جو ایک ونڈو ہے اس سے کیا ہے جب وہ گھنیل کو ایسی کھینچتا ہے اور اس سے ایک سٹون کو دھو کرتا ہے دھو کرنے کے بعد وہ سٹون کسی کے ساتھ سمیش ٹکراتا ہے اس کی گرین ہاؤس کی ونڈو کے ساتھ لسپ دا پوسیبل انرجی چینج تو آپ نے یہ بتانے کہ اس میں کون سی انرجی چینج آ رہی ہے اس میں بھی اگرین دیکھیں کہ جب اس سے وائ نے کیٹا بول کو ایسے کھینچا ہے یعنی سکریچ کی ہے تو اس وقت اس سٹون میں کون سی انرجی ہوگی یعنی ایسے کھینچنے سے اس میں کیا ہوگی الاسٹک پوٹینشن نرجی جب اس نے چھوڑا ہے پتھر کو الاسٹک پوٹینشن نرجی یعنی وہ پتھر موڑ کرے گا تو وہ الاسٹک پوٹینشن نرجی کس میں چینج ہو جائے گی کانیٹک انرجی میں اور جب پتھر آگے وینڈو سے سٹرائی کرے گا تو کیا ہے وہ وینڈو دو تے گی تو وہ کانیٹک انرجی جو پتھر کی ہے وہ سانڈ انرجی میں چینج ہوگی اور اس کلابہ وہ جب سکریب کرے گا تو اس میں کشنا کچھ خیل دیت نرجی میرے کانیٹک انرجی سانڈ میں چینج ہوگی اور اس کلابہ کانیٹک انرجی اور جس کرنا بھی میں موڑ کریں گے تو یہاں پہ یہ دونوں پیسن کچھ سیم ہی ہے کہ جیسے اوپر نائن کیا تھا کہ سیٹن ہائٹ پہ کپ میں کونسی انرجی ہے گرابیٹیشنل پوٹینشن انرجی جب اس کو یہاں سے چھوڑا ہے تو پوٹینشن انرجی وہ کپ موڈ کر رہا ہے تو پوٹینشن انرجی کس میں چاہیے جو ہے کارنیٹک انرجی میں جب وہ سپرائک ہوا ہے تو کارنیٹک انرجی کس میں چاہیے جو ہے ہی ہے ساونڈ انرجی میں ہیٹ انرجی میں اور کارنیٹک انرجی اور پیسیز آف دا کپ اسی طرح جب اس سٹون کو یعنی کیٹا بلک کو ہم نے سٹیچ کھینچا ہوا ہے گولیر کو اس وقت سٹون کے پاس ہے کارنیٹک پوٹینشن انرجی جب چھوڑا ہے کارنیٹک پوٹینشن انرجی کس میں چاہیے جو گی کارنیٹک ہوئے اور جب وہ سٹون ونڈو کے ساتھ سٹائک ہوا ہے تو وہ کارنیٹک انرجی کس میں چاہیے جائے گی ساونڈ انرجی میں ہیٹ انرجی میں اور کارنیٹک انرجی آف دا بیسیز آف دا ملڈو کے اس طرح جو ہے وہ انرجیز کی جو چینج ہیں وہ ان دونوں پرس میں پوسیبل ہوتی ہیں یا جو انرجیز جو ہے وہ انوارڈ ہوتی ہے تو یہ آج کے ہمارے ٹین شاڈ پرس کے چپ نمبر فور ہے